اسلام علیکم آج ہم جانا آپ کو یہ جاپانی کی در ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ہم جانا آپ کو یہ بیٹری ہے چارجر بر بیٹری تین وولٹ کی یہ اس کا فی میل ہے اور یہ ہماری بیٹری ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کا ادھر جانا ہم موبائل والا جو چارجر ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر اسی سے یہ چارج ہوگی یہ ہمارا چارجر ہے ٹھیک ہے موبائل والا اسی سے آپ اس کو ایزلی چارج کر سکتے ہیں ہم ایسے اس کو لگائیں گے یہ ہماری چارج ہونے لگ جائے یہ ڈرائی بیٹری ہے یہ آپ کے دو سیزن آرام سے نکال دے گی یہ دو سیزن آپ کے نکال دے گی اور یہ چارج بیٹری ہے اس کے اندر لائٹ لگی ہوئی ہے جب ہماری ریڈ لائٹ ہوتی ہے لو پہ کہ ہماری بیٹری ڈسچارج ہوتی ہے تو اس ریڈ لائٹ جلتی ہے جب یہ فل چارج جاتی ہے تو یہ اس کی جو لائٹ ہے نیلی جل جاتی ہے بلیو لائٹ اس کی جلے گی ٹھیک ہے اور اس کو ہم لگائیں گے اس کے سپارکنگ بھی بالکل ٹھیک ہے اس سے ہمارا یہ فائدہ ہے کہ جو ہماری گیس کی کوائل ہوتی ہے اس کو یہ فل کرنڈ دیتی ہے جس وجہ سے ہماری گیس جو انا آف نہیں ہوتی گیس ہماری مکمل طور پر جو انا صحیح آن آف ہوتی ہے یعنی کہ جو ہماری گیس کی یہ کوائل ہے ریلے جو اس کے ندر لگی گئے اس کو یہ فل پاور دیتی ہے اکثر ایسا ہوتا ہے گیزر سپارک کروتا ہے مگر ہماری گیس آن نہیں ہوتی اس کی یہی وجہ ہوتی ہے ہمارے سیل جو انا ویک ہو جاتے ہیں ان کے اندر لیو لٹ نہیں ہوتے کہ وہ ہماری گیس والی کوائل کو بھی اٹھا دیں ریلے کو اٹھا دیں تو یہ ہم نے بیٹری تیار کیے دے گی اور یہ ڈرائی بیٹری ہے ٹھیک ہے اس کو ہم چارج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی جو چارجنگ ہے یہ جانا تقریباً ایک منتھ آرام سے نکال دے گی آپ کے پندرہ دن یا ایک مہین آرام سے نکال دے گی بیٹری ٹھیک ہے اگر آپ کا گیزر سپارکنگ صحیح کر رہا ہے پھر آپ نے اس کو چارج نہیں کرنا جیسے آپ کا سپارکنگ گیزر کم کرے گا وہ آپ کو بتا چل جائے گا پھر آپ اس کو چارجنگ پہ لگا دیں میکسیمم جانا آپ نے بیس سے پچیس منٹ اس کو چارج کو لگانا ہے اس سے زیادہ آپ نے نہیں لگانا اب ہم اس کے اندر جاپانی گیزر کے اندر اس کو لگا کر دکھائیں گے جاپانی گیزر میں بھی یہ ہماری کوائل کام کرے گی اور دوسرے جو ہمارے چینہ والے گیزر ہوتے ہیں انسٹینٹ گیزر اس میں بھی یہ بیٹری ہماری کام کرے گی اب ہم جو ہے نا بیٹری لگائیں گے اور یہ بیٹری کا جو لگانے کا طریقہ ہے وہ بھی آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے یہ پینچ کھولیں گے اس کے اندر آپ یہ دیکھیں اس کے اندر سے دو تارے ہیں ایک یہ تار ہے بلیک ایک ریڈ تار ہے پلس مائنس جا رہی ہے پلس مائنس یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ دونوں پلس مائنس بلیک اور ریڈ دونوں کوائل کے اندر جا رہی ہے اب ہم نے ہی سے کونیکٹ کرنا ہے اس کو ہمارا جو یہ فی میل ہے ہم یہ کونکٹر لگا دیں ان دو تاروں کو ہم اس کے ساتھ کونکٹ کر دیں گے ٹھیک ہے پھر سپارکنگ بھی اس کی چیک کریں گے ہماری کوائل کام کرے نہیں اور مکمل طور پہ اس کو ہم اس گزر میں کیسے فٹ کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ ہم اس کو مکمل طور پہ کہاں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اس کو نکالنا ہے جب سے ہم اس کو بھی نکالنا ہے اس سل کی نبی کو تاکہ ایزی طریقے کیسے ہم اس کو فٹ کر سکتے ہیں اب اس کو میاں کنیکٹر لگائیں اس جگہ پہ یہ ہمارے کنیکٹر ہیں یہ دو کنیکٹر لگا دیں گے سب سے پہلے ہم اس کو لگا کے نا سرکٹ میں چیک کریں گے ہماری پلس مینس صحیح لگی ہے جب صحیح سپارکنگ کر رہا ہوگا تو پھر یہ اس کا مطلب ہے ٹھیک لگی پھر ادھر ہی ہم کنیکٹر لگا دیں گے ہم نے اس کا اندر لگا دی صرف ہم نے چیک کرنے کی لگی ہماری تارے سے لگی ہیں یہ نہیں یہ دیکھنے ہم نے کنیکشن کر دی ہیں سپارک بھی آپ کو شاید یہاں سے نظر آ رہا ہوں ٹھیک ہے ہمارا کی در سپارکنگ کر رہا ہے آواز آپ کو آ رہی ہوگی اس کا مطلب ہے ہماری یہ جو تارے ہیں ہم نے صحیح لگا ہیں بلکل ہمارے کنیکشن بیٹ بیٹری کا سرکٹ کے سار بلکل ٹھیک ہوگا ہے اب ہم جانا اس کو فیٹ کریں گے تار کو کنیکشن لگا دیں گے تاکہ پرمنٹ لگے آئے در آئے 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 جیسے ہم نے تر کونیکٹر لگا دیں ہمارے سکڑ میں سے لگیا ہم اس کے ساتھ لگائیں گے ہماری بیٹری کے ساتھ بھی ساتھ بھی کنیکٹ ہو جائے گا اور ہماری بیٹری اس کے ساتھ بھی کنیکٹ ہو جائے گا ہم ان تار کو ہم ہمیں ملا کے لگائیں گے ایسے ہم نے ایک تار اس پر لگائیں گے اب ہم اس کے کنیکٹر کے ساتھ کنیکشن دیں گے اس طریقے سے ہم نے کنیکٹر کو لگا دی ہے ٹھیک ہے اب ہم ایک دوہ دوبارہ اس کو فٹ کرنے اس پہل اس کی سپارکنگ کو چیک کریں گے دیکھو یہ سپارک صحیح کر رہا ہے ہمارا سپکٹ کمپلیٹ ہے اس طریقے سے ہمیں اس کو کنیکٹ کرنا ہوں یہ بیٹری کے اندر سے دو تارے آ رہی ہیں بلیک اور ریڈ ٹھیک ہے یہ دو تارے کنیکٹر سے اس میں چلی گی ریڈ ریڈ میں بلیک بلیک میں ایک پلس آگیا ایک مائنس یہ دونوں یہ جو ہے فی میل کی طرح یہ در آگیا اس کے تارے کنیکٹ ہوگی اب ادھر سے ہماری ڈبی کا بھی اس میں سیل کی ڈبی کا بھی کنیکشن چلا گیا یعنی کرنٹ چلا گیا یہاں سے ہم اگر ہم نے سیل لگانا چاہے ہیں تو ہم اسے ڈبی میں سیل بھی لگا سکتے ہیں بیٹری کو اتار سکتے ہیں اگر ہم نے سیل نہیں لگانے سیل کو نکال دیں گے یہ بیٹری آلڈی کنیکٹر لگاؤ گا یہ ہماری یہ بیٹری ہم اس کے اندرے سے لگا دیں گے آپ بیٹری لگا رہے ہیں تو آپ نے سیل نہیں لگانے اگر آپ سیل لگا رہے ہیں تو آپ نے بیٹری کو نہیں لگانا تو آپ نے کبھی ایسا نہ ہو گیا بیٹری بھی لگا دیں تر سے سیل بھی لگا دیں گے ہمارا سرکٹ اس طریقے سے جل سکتا ہے تو اس چیز کا بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے یہ ہماری کوئیل فٹ ہو گئی ہے تو اب پھر دیکھیں اس کو دیکھیں ہم اتر بیٹری کو لگا دیں گے اس پار کریں اب ہم اس کو پانی کی فٹنگ پہ لگا گیا آپ کو چلا کے دکھائیں گے کہ یہ پانی کی فٹنگ پہ بھی یہ کرنٹیز کا کیسا ہے اس کو لگائیں گے ہم یہ پانی کا ان لیٹ لگا رہے ہیں اس کو ہم نے ایسے فٹ کرنا ہے ایدھر ہمارا الپج کا پانی پہ لگا دی ہم نے اس کو پسکت کریں اس کو پسکت کریں یہ ایدھر ہمارا گیرے ہیں اس کو پسکت کریں اس کو پسکت کریں اس کو پسکت کریں پانی کا تو یہ پھر ہی جانا ہمارا گزر چلے گا ٹھیک ہے جب ہماری موٹر میں فل پریشر سے پانی آئے گا ان لیٹ میں پھر یہ چلے گا کیونکہ یہ ہائی پریشر گزر ہوتے ہیں اگر اس کا تھوڑا سا بھی پانی اس کو کم ملا پیچھے سے پریشر نہ ہوا پانی کے اندر تو یہ گزر ہمارا آن نہیں ہوگا اب یہ اس لیے آن نہیں ہوگا کیونکہ ابھی موٹر نہیں چلی جیسے ہی موٹر ہماری چلے گی آٹومیٹکلی موٹر لگی ہوئی ہے تب ہی یہ آن ہو جائے گا اب ہم نے اس کو آن کر دیا ہے یہ دیکھیں اب یہ آن ہوگیا ہے ٹھیک ہے جب موٹر کے آپ کے ان لیٹ کے اندر پریشر ہوگا تو یہ آن ہوگا اب یہ آف ہوگیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو دوبارہ چلائیں گے دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا گزر آن ہوگیا ہے ٹھیک ہے اس طرح ہم اس گزر کو آن آف کر سکتے ہیں اور مقصد ہمارا یہ تھا اگر یہ بیٹری بھی لگا سکتے ہیں اگر یہ بیٹری کسی بھائی کو چاہیے تو کمنٹ میں رابطہ کر سکتا ہے تو اس کو یہ بیٹری بھی مل جائے گی ٹھیک ہے مناسب کے مند میں آپ کو بیٹری ملے گی آپ کی سیلوں سے بلکل سیل کے آپ کو بلکل بھی ضرورت نہیں پڑے گی یہ بیٹری کافی عرصہ چلتی ہے اگر کسی بھائی کو کوئی چیز سمجھ نہیں ہے تو کمنٹ میں رابطہ کر سکتا ہے موسیقی